یہ بڑی مشہور حدیث پاک ہے اور کئی ایک سیرت نگار حضرات نے بڑے بڑے سیرت وارے حضرات نے اہل بیت کرام کی سیرت میں جہاں تذکرہ آئے ہیں وہاں پر اس کو بیان کی آئے ہیں جیسے کہ نوزت المجالس بڑی موتبر کتاب ہے اس میں بھی یہ روایت ہے حضرت مہدی صدقہ عبداللہ شاہر عامت اللہ علی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے اور بہت ساری کتابوں میں یہ واقعہ میں ملتا ہے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بچپن میں آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے یہ لڑائی کشتے کے لڑائی تھی پریکٹس کے لیے جو کی جاتی ہے طاقت آزمائی جسے کہتے ہیں طاقت آزمانے کے لیے لوگ ہاتھ کی آزمائی طاقت آزمائی کرتے ہیں ہاتھ کے ذریعے اور کشتی کے ذریعے کرتے ہیں ایک دوسرے کو پچھاڑنے اور گرانے کے ذریعے کرتے ہیں تو ایسی طاقت آزمائی بچوں میں ہو رہی تھی تو حاضرین امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بھائی ہیں امام حسین چھوٹے بھائی ہیں تو حضرت نبی پاک رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس سے فرما رہے ہیں کہ اے حسن اپنے بھائی کو پکڑو اور انہیں پچھاڑ دو ایک سے دو مرتبہ تین بار حضور نے یہ فرمایا تو حضرت سیدہ کائنات فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا کہ پیارے اقا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حسین چھوٹے بھائی ہیں چھوٹے بھائی کو اُبھارنا چاہیے آپ بڑے بھائی کو اُبھار رہے ہیں کیا آپ حسن سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جواب عطا فرمائے کہ میرے دو نواز محبت میں ایک ہی ہیں میرے دو نوازیں میری محبت میں ایک ہی ہیں نہ کسی سے محبت میں کمی ہے نہ کسی سے زیادت ہی ہے ایک بات جو اب جواب عطا فرمائے اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا کہ اے میری لخت زگر فاطمہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جبریل علیہ السلام آئے ہوئے ہیں اور وہ بار بار امام حسین سے کر رہے ہیں کہ حسین اپنے بھائی کو پکڑو اور پچھارو تو جبریل جب اُن سے کہہ رہے ہیں تو میں حسین سے کہہ رہا ہوں تو امام حسین وہ ہیں کہ جن کی طاقت آزمائی کے وقت میں انہیں اُبھارنے کے لئے جبریل آزمان سے اُترتے ہیں اور امام حسین کی وہ شان ہے کہ سرورِ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تائید فرماتے ہیں حضیرین اے کرام کتنا پیارا بچپن ہوگا ان بزرگوں کا فرشتے جن کی دل اُبھانے کے لئے اُترتے تھے ایسے باکمال شخصیت ہیں ایسے باکمال بزرگ ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نوازیں ہیں